اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سکھر آئی بھی آپ کی سلپس اپلوڈ کر رہی ہیں گریجویشن کیٹگری کی بات کر رہا ہوں کیونکہ انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کی ابھی اپلوڈ نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کی ٹیسٹ کے بارے میں کوئی اس کے جول آیا ہے اس وقت جو اس کے جول آیا ہے وہ صرف اور صرف گریجویشن والوں کے لیے آیا ہے اور اس میں کافی بچے ایسے ہیں جو بہت زیادہ پریشان ہیں جن کی سلپس نہیں آئی یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں صرف اور صرف ان بچوں کے لیے جو بچے اس چیز کے بارے میں کافی پریشان ہیں اور میسیجز کمیٹس میں کر کے پوچھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کمیٹس بچوں کے ہیں اس میں کافی بچے ایسے ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہماری سلپس آئی ہے اور ہم نے ڈاؤنلوڈ کی ہے فلان ڈیٹ کو ہماری ٹیسٹ ہے اور دوسرے بچے ایسے ہیں جن کی سلپس نہیں آئی وہ کافی پریشان ہیں اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کے لیے تھوڑی سی انسٹرکشن ہے کہ آپ اپنا ڈسٹک لکھیں کہ آپ کا ڈسٹک کون سا ہے گریجوشن کٹیگری کے سارے بچے ہیں لیکن آپ اپنا ڈسٹک لکھیں اور ڈسٹک کے ساتھ ڈیٹ لکھیں کہ آپ کی ٹیسٹ کس تاریخ ہوئے یہ دو چیزیں آپ نوٹ کر لیں جیسے دوسروں کو بھی ہم فیسلیٹیٹ کر سکے کہ ان کو بھی بتا سکیں کہ آپ کی سلپس اگر نہیں آئی تو اس میں کون سا سبب ہو سکتا ہے اس کا کیا سبب ہو سکتا ہے کہ ڈیلے کیوں ہے پھر آپ آئی بی اے سے رابطہ کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں ان سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ڈسٹک کون سا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈیٹ جو ہے کون سی ہے جیسے دیٹ کو آپ کی ٹیسٹ ہونے والی ہے تو جیسے کافی بچے دوسرے ہیں جو پریشان ہیں ان کو پتا چل سکے کہ ان کی سلپ آئی ہے نہیں آئی ہے کیونکہ ڈسٹک وائز ہمیں پتا چلے گا کہ آپ کی آئی ہے یا نہیں آئی ہے تو یہ سب سے پہلے آپ کریں اور میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ انگلیش پہ بہت زیادہ فوکس کریں جن بچوں نے ہمارا کورس لیا ہوا انگلیش کے 100 اسپیشلی جو لیکچرز لیے ہیں اس کو بار بار دیکھیں انشاءاللہ آپ کا ہو جائے گا اس میں ایرا ڈیٹیکشن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ریڈنگ کمپریینشن ہے آپ کے اسی ریڈنگ کمپریینشن سے سنانم انٹرنم آتے ہیں آپ کو اور پھر آپ کے آتے ہیں ایرا ڈیٹیکشن ساتھ سٹرکچر آپ کو آنا چاہیے بیسک سٹرکچر ایکٹیوائیس ہے پیسے وائیس ہے یا نیریشن ہے آپ کا تو یہ چیزیں آپ دیکھ لیں اس پہ آپ اوورویو کریں پھر بیسک جو ہے آپ کی جنرل نالیج وگرہ جی کے وگرہ سوشل سٹیڈیز سائنس سوشل سائنس ہے آپ کا پاکستان افیر ہے یا اس کے ساتھ اسلامیات ہے کمپیٹر ہے اور اس کے بعد ہے آپ کا بیسک میت میت آپ بعد میں بھلے کر لیں تو یہ میں آپ کو سجیس کروں گا محنت کریں سٹرکل کریں صحیح سے سٹرکل کریں ٹائم آپ کے پاس بہت کم ہے اگر دے سکتے ہیں تو دس گھنٹے دیں یا اسے زیادہ بھی آپ دے سکتے ہیں کیونکہ ٹائم آپ کے پاس کم میں صرف ریویو کریں گے باقی کورس جو ہے ایس ایس ٹی کا آویلے بھلے اور میٹرک اور انٹر کٹیگری والے کورس لے سکتے ہیں آئی بی ایس ٹی ایس کا سبجک سپیشلس کے زوم لائیو کلاسز آپ اٹین کر سکتے ہیں اگر آپ سیریوس ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹیچر پرسنل ہی چاہیے تو اس نمبر پر رابطہ کر کے سبجک سپیشلس کے لیے ریجیسٹریشن آپ کرا سکتے ہیں اب آپ کو سمپلی یہ کرنا ہے کہ آپ اپنا ڈسٹنگ لکھیں اور ٹیسٹ ڈیٹ لکھیں جو آپ کی کیٹیگری ہے گریجیوشن کیٹیگری کے بات کر رہا ہوں آئی بی ایس ٹی ایس کا جیسے دوسروں کو پتا چل سکے تو یہ تھا آج کے لیے تینکیو سو مچ اللہ حافظ جو آپ کے لیے تیاری کر رہے ہیں ایف آئی اے ہو آئی ایس آئی ہو اس کے علاوہ کا ٹیچنگ ہو اور آئی بی ایس ٹی ایس او بی پی ایس آئی فیفٹین میوسپل ٹاؤن آفیسر ہو آپ کا لیکچر ہو ایسے رائٹنگ ہو پرسی رائٹنگ ہو یا زوم لائیو کلاسز انگلیش کے لیے نے تو آپ اس نمبر پر آپ